جنگشن میں انفیکٹ آپ کا سواگت ہے میں ہوں ڈیمپی کال رہا ہے اس سمجھے اگر آپ اپنی سکرین کو دیکھ پریں گے تو صبح سے جو سٹرگل مارکٹ کا چل رہا ہے وہ ایز ایز ابھی بھی چلی رہا ہے اگر آپ نوٹیس کر رہے ہوں گے تو آپ ابھی بھی نفٹی کو اسی رینج میں دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر لے کیا یہ نفٹی میں کو مت دائے کہ دکھایا کرو جڑا چیزوں کو دکھایا کرو پچھ پن پوائنٹ کی بڑت کے ساتھ ابھی نفٹی ٹریٹ کر رہا ہے پچاس زار کو پچیس زار کو معاف کیجا اچھے سی منٹی رہا ہے لیکن بینک نفٹی کا چکہ نہیں چل رہا کل بھی اگر آپ پرسنڈے بھی چیک کریں گے تو ٹو ٹائنس ٹری ٹائنس نفٹی اوپر تھا میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں اکیہون ہزار کا ایمپورٹنٹ سپورٹ ایریا ہے اس کے بعد اگر آپ بینک نفٹی کو چیک کریں گے تو پچیس زار کا ایمپورٹنٹ سپورٹ ایریا ہے تو یہاں سے اس نے سو پوائنٹ کا گین بنایا دکھا ہوا ہے برج رہا ہے ریلائنس انڈسٹریز کو دکھانا ایک بار صوبے سے میں نے آپ کو جب نوٹس کروا رہا تھا تو تین چار چیز میں نے آپ کو بہت صاف صاف بتائی تھی ٹرانسپیرنٹ اور اس سے ٹرانسپیرنٹ میں جا رہا ہونی پاؤں گا بوس آپ کو رہا تھا کہ ریلائنس انڈسٹریز آپ سوڑی ہیلپ کرے گا بازار کو یہاں پر روکنے میں ریلائنس کی ویٹیج اتنی زیادہ ہے کہ نفٹی کو جانا ہی نہیں دے گا نیچے اور نفٹی کا جب تک پچیس زار توڑوں گے نہیں کوئی دکت نہیں آئے گی بینکنگ کی پرابلم کا ہے کہ جو بینکنگ کو لے جانے والے چیزیں ہیں وہ نہیں چل رہی ہیں دکھاؤ جرہ HDFC دکھاؤ جرہ ICIC دکھاؤ جرہ COTEX دکھاؤ جرہ INDESON وہاں پہ نا مومنٹم نہیں ہے اس لئے پرابلم ہے صرف بینکنگ نفٹی کی پھر ہوتا گیا ہے کہ بینکنگ نفٹی نیچے ہے نفٹی ایکسٹرارڈنری اوپر آ جاتا ہے ڈیورجنس کریٹ ہو جاتا ہے سسٹم میں جیسے ڈیورجنس کریٹ ہوتا ہے تو پھر بریک آؤٹس فیلئر ہونے لگتے ہیں پھر بریک آؤٹس نہیں ہوتے جب بریک آؤٹ نہیں ہوگا تو سسٹم میں شورٹس پڑھا رہے گا جب شورٹس کو موقع ملے گا وہ پھر پریشر بنائے گا تو اس لئے ایک دوسرے کے ساتھ ساری چیزیں آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہیں اچھا جب شورٹس ایکٹیو نہیں ہوں گے یا وہ نہیں ٹوٹے گے بزار کو تو پھر ڈیفنسی والوں کو آگے کر دیا جائے گا پھر آپ دیکھو FMCG آپ کو اوپر دیکھے گا پھر فارما اوپر آپ کو دیکھے گا آج بھی آپ چیک کر لو اگر ٹرسٹ نہیں ہو رہا تو کنزمشن پلے چاہے وہ کروڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا پھر آپ فارما دیکھ لو آپ کو وہ سارے شئر پھر سے اوپر دیکھیں گے تو یہ مارکٹ آپس میں اس طرح سے انٹرکنیکٹڈ ہے تو آپ کو ویسے ہی ایک بار تھاڑا نوٹس کر کے دھیان سے چلنا ہے ہم آپ کو ریپورٹ کار دکھاتے ہیں سب تو چرچہ ہوتی رہیں گے نفٹی بینک نفٹی کا ویو پائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بار جب آپ پرشاند ساون جو کل کے مارے ممان تھے ان کا ریپورٹ کار دکھائیں گے پھر آج کے ممان سے کریں گے بات چیت HDFC لائف بیچنے کے ریکممینڈیشن ملی تھی دو پرسنٹ کا گین وہاں سے آیا ہوگا HDFC لائف SBI لائف دونوں ویک تھے ہم نے دونوں شیئر سر سے پتا کیے تھے دونوں میں سے HDFC لائف انہوں نے کہا تھا کہ بیچنا SBI لائف نہیں گیا تھا SBI لائف کو آوائیڈ کٹیگری میں ڈال دیا اگر آپ کو یاد ہو تو دوسرا تھا BKT ہمارے لانگ پوزیشنز میں سے ایک تھا اس میں سے ڈیڑھ پرسنٹ کا گین آیا جی ایس پی ایل ان کی طرف سے دی گئی کال تھی ہم نے نہیں پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ یہ شیئر چل سکتا ڈیڑھ پرسنٹ کے انواز سے تین اور دو پانچ پرسنٹ ہے سب کچھ کٹا پیٹی لگانے کے بعد اگر ایک سے ڈیڑھ پرسنٹ کا بھی گین ہے تب بھی آپ کے پاس گین ہے اور آپ اس کارکرم سے ہر دن پاکے جاتے ہیں پھر بولیں گے سب دوسرے شیئرز کہاں گے دوسرے شیئروں میں یا تو ایک پرسنٹ کا پروفیٹ لاس کیلکولیٹ نہیں ہو رہا یا تو ان کا ایک پرسنٹ کا یا جب بھی ہے ان کا ایک سٹاپ لس کٹا ہوگا کیونکہ ریشو ہم رکھتے ہیں ون اسٹو ٹو منڈیٹری کمپلسری تو اگر دس روپے میں نے آپ کے مالو کٹ بھی لیے تو بیس روپے ہیں میں پوری ریشو کو ٹھیک مال لیتا ہوں صرف پانچ پرسنٹ ہے کہ آپ کو پروفیٹ ہوا ہے اور یہ تین شیئر کے اگنسٹ میں تین نیگٹیو شیئر کڑے کردوج جن کا ایس ایل کٹا ہے تو پانچ کا آدھا ہوتا ہے دھائی پرسنٹ تب بھی آپ ڈھائی پرسنٹ گگین میں اگر کوئی آدمی یہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ آپ نے جن کے سٹاپ لس کٹے وہ تو دکھائے نہیں تو جتنا میں نے اگر پروفیٹ لی ہے میں اسی ریشو کا سٹاپ لس بھی ڈال دوں کیونکہ ون اسٹو ٹو مینٹین کر کے چلتے ہیں تو آپ کے ڈھائی پرسنٹ بنتے ہیں میں ڈھائی پرسنٹ کاٹ بھی دوں گا تب بھی ڈھائی پرسنٹ کا پروفیٹ ہے دھانی پیٹیل آج کی ماری میمان ہے نفٹی بینک نفٹی کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گی الگ الگ سٹاکس کے بارے میں جانکاری دیں گی دھانی بہت شکریہ پچاس سے زیادہ پوائنٹ کی بڑا تھا نفٹی پر بٹ بینک نفٹی تھوڑا ڈل ہے سست ہے کل بھی شو کر رہا تھا سستی کو صرف ڈیڑھ سو پوائنٹ اپر تھا ایک کیونہ زارہات ہو گیا لیکن اس کے اپر کا پوش نہیں مل رہا ایک بار آپ کے ریکمینڈیشن دونوں انڈیسیز پر کوئی آپشن کا ٹریڈ ہو تو آپ وہ بھی بتا دیجئے گا جی بلکل ڈیبی جی گوڈ آفٹرنون سب سے پہلے تو اور یہاں پہ اگر ہم انڈیکس کی بات کر رہے ہیں تو نفٹی ڈیفنیٹلی یہاں پہ اوورال مومنٹم فزل آؤٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اگر آپ انٹرادے چارٹس بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ تو اس کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو مومنٹم انڈیکیٹرز ہیں ان میں یہاں پہ کوئی بھی ایک اپورڈ رائزنگ نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے ان کے اندر اوورال جو مومنٹم ہے وہ فزل آؤٹ ہو چکا ہے اور وہ ہمیں اوورال پرائز ایکشن میں بھی یہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اوپر کی طرف یہاں پہ نفٹی جو ہے وہ 25,140 سے لیکے 25,200 کی لیول کے پاس ایک آکے وہاں پہ تھکسہ جارہا اور وہاں سے ہمیں ایک اپورڈ رائز دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ایک رسپائٹ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ نیچے ہم جو 25,000 کا لیول ہے ان فاکٹ 24,980 اگر میں سپیسیفک لیول کی بات کروں انٹرڈی چارچ میں تو ان کو ہم بریچ نہیں کر رہے ہیں on the lower side تو سپورٹ ڈیفینیٹلی اوپر کی طرف شفٹ ہوتا ہوا دکھا ہے نفٹی میں اور یہ آگے کتنا سسٹین ہوگا اس کے لیے نفٹی کو یہاں پہ بانک نفٹی کی طرف سے ایک پوش ملنا کافی ضروری ہو جائے گا تو یہاں پہ بانک نفٹی کو بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو سلگش یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے overall composition stocks جو ہے ان کے اندر بڑھت نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے بانک نفٹی کے اگر ہم levels کی یہاں پہ بات کریں گے تو نیچے یہاں پہ 51,000 کا سپورٹ کافی سٹرانگ بنایا ہوا ہے اس کو اگر ہم بریک کریں گے نیچے کی طرف میں تو فردر اس کے اندر گراؤت دیکھنے کو مل سکتی ہے اور on the higher side 51,500 cross کرنا کافی important ہو جاتا ہے یہاں پہ بانک نفٹی کے لیے کہ آپ positionally کوئی بھی یہاں پہ ایک buy trades اس کے اندر لے تو بانک نفٹی کو تو آپ کو avoid کر کے ہی چلنا ہے اور نفٹی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو current level سے کوئی بھی trade لیتے ہیں تو one is to one کی risk reward یہاں پہ بیٹھتی ہے تو fresh position recommend نہیں ہے hold کر کے رکھیں جو بھی آپ کے پاس positions ہے اس کے لیے اور اوپر کی طرف جو targets ہے ان کے لیے اس کو بنائے رکھیں stop losses کا خاص کر کے دھیان رکھیں ٹھیک ہے stop losses کا دھیان رکھیں کوئی بھی نئی positions آپ کو بنانے نہیں ہے پرانی positions کو hold کرنا ہے پرانا میں کیا بانک نفٹی کیاون ہزار سے کیاون ہزار پانسو نفٹی کا بھی دکھا دو اگر کوئی view point میں نے دیا ہے تو وہ بھی آپ کو چھپا ہو مل جائے گا فلال بانک نفٹی سے پانسو پانٹ کی رینج میں فسا ہوا ہے یہ بات ہم نے کل بھی بتائی تھی آپ کو پرسوں بھی بتائی تھی کیونکہ پرسوں سے ہم نے واپس ہی کیاون ہزار پایا ہوا ہے یہ نفٹی کا view point ہے چوبیزار نو سو اسی ہے رف رف آپ اس کو پچیززار مان لو اور پچیززار ایک سو پچاس جب تک یہ پار نہیں ہوگا تو آپ نئے لیولز کے درف جاؤ گے نہیں صبح بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ چیک کتنے سن لو کتنے سمجھ لو آپ کو پچیززار پانس دو سو اور پانسو تک کے اوپر سے کوئی target نہیں دے گا کسی وینلس کے واسے لے جاؤ اور دوسرا اگر آپ بانک نفٹی بھی کیری کر رہے ہیں تو بانک نفٹی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ایک کیاون ہزار کا سٹاپ لگا کے آپ چاہو تو چھوٹے موٹے ایکسپریمنٹ کر سکتے نہیں تو آوائیڈ کرنا چاہو تو آوائیڈ بھی کرو سٹاک سپیسیفک رکھو دھیان بڑھیں گے آگے تازہ خریدداری والے شیئرز سکرین پر آ رہے ہیں پیڈی لائٹ اور میٹرو پولیسیز ہیں دو شیئر دھونی میں ہم دونوں شیئرز کو آپ چیک کر لو دونوں کا ایک ساتھ ہی بتا دینا ایک شیئر روک کے پھر دوسرا کے بارے کو پوچھنے کی ویٹ مات کرنا ہے پھر اس سے ٹائم خراب ہوگا پیڈی لائٹ اور میٹرو پولیسیز دونوں کے بارے میں بتا دو کوئی ٹریڈ بنتا ہے تو بتائیے گا جی بلکل ڈنپ جی یہاں پہ دونوں ہی سٹاپ ڈیفینیٹلی بولش سائٹ پہ ہی ہے بٹ کنوکشن زیادہ یہاں پہ میرا میٹرو پولیس کے اندر بن رہا ہے میٹرو پولیس یہاں پہ جیسے یہاں پہ بائیسو کے لیٹ اوپر کروز کرنے کو دکھ رہے ہیں تو فردر اس کے اندر ایکشن ڈا بولش سائٹ دیکھنے کو ملے گا اس کو آپ بائی کر کے چل سکتے ہیں سٹاپ لس بہت بہت سٹکلی یہاں پہ مینٹین کریں نیچے ٹویڈ ون سیونٹی فائف کا ٹو ون سیون فائف کا سٹاپ لس لگا ہے اوپر کی طرف سٹاک جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ٹو ٹو سک زیرو 2275 تک کے ایک اپ مو دکھا سکتا ہے پیڈی لائٹ کو ابھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کیونکہ ڈیز ہائی سے یہاں پہ ایک پروفٹ بکنگ واپس دیکھنے کو مل رہی ہے تو پیڈی لائٹ کو ڈراب کریں میٹرو پولیس کے اندر بائی ٹریڈ انیشیٹ کر سکتا ہے اگر آپ کو ملی ہے پیڈی لائٹ پہ اور فیلال اس کو آوائیڈ کرنے کے ریکمینڈیشن مل رہی ہے میٹرو پولیس اس کے اندر جو ٹریڈ ہے آپ کے سکرین پر ڈالتی ہے ہم نے اکیس پچھتر کا سٹاپ لوس ہے بائیس ساٹھ کا ٹارگیٹ ہے اس پہ آپ ایک بار سودہ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھیں شورٹ کورنگ کے دو شیئرز رکھتے ہیں سامنے ایک تو کمنز انڈیا اور دوسرا میری کو ہے کمنز انڈیا اور میری کو جو رہاں دونوں دیکھ کے بتا دیجئے میں ہم ان میں کوئی ٹریڈ بنتا ہے دنبی جی کمنز میں تو یہاں پہ کوئی بھی ایک ٹریڈ میں ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں FMCG پیک پہ میری نظر صبح سے ہی ہے جہاں پہ ہم نے ITC کا تو ذکر کر رہا تھا بٹھ مارکو کا بھی چارٹ سٹکچر یہاں پہ ڈیفینیٹلی آن دے پوزیٹیو سائیڈ ہے آپ مارکو کے اندر پوزیشن بنا سکتے ہیں جیسے ہی سٹوک یہاں پہ اپنے 690 کے لیولز کو کراس کرتا ہوا دکھے گا آپ کو تو آپ کو فردر اس کے اندر جو کو کراس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر پوزیشن بنائیں اور اوپر کی طرف آپ کا جو ٹارگٹ یہاں پہ رہے گا تو آپ اس کو 710 سے لیکے 715 تک ہولڈ کر سکتے ہیں سٹوپ لوس بہت ہی سٹرکٹلی یہاں پہ نیچے کی طرف میں مینٹین کریں 685 کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے اور دو ٹریڈ ہو گئے جس پہ آپ ایک بار سمجھ سکتے ہیں کی کیسے ایک عام کیا جا سکتے ہیں کیسے دکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ ہم اور چیزیں پکڑ لیتے ہیں یعنی کہ آج کے شورٹس والے شیئرز میں سے کچھ ٹریڈ سمجھ لیتے ہیں اگر کوئی ملتا ہے تو پھر ٹریڈ کریں گے دھونی پٹیل ہم کو بتا رہی ہیں آج کے ممان کہ آج کے شورٹس والے شیئرز میں سے ٹریڈ کون سے ہیں لے کے آئے جرہ سکرین آج کے شورٹنگ والے شیئرز کی ایک آئی جیل ہے دوسرا شیئر ہے سموردھنا مدرسن دونوں شیئرز کو ایک بار چیک کر لو میں سامل کے نام سے ایک شیئر ملے گا آپ کو اور دوسرا آئی جیل کے نام سے دونوں ہی سٹوک کے اندر اگر آپ دیکھے تو سپورٹ میں دونوں نے ہی اوپن ہائی فارمیشن کے ساتھ دن کے نیچ لے سر پہ یہاں پہ ٹریڈ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں بٹ کنوکشن جو ہے وہ ڈیلی چارٹس پہ اگر ہم جائے تو سامل سمبندھنا مدرسن جو ہے اس کے اندر زیادہ بنتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سٹوک نے اپنی جو اہم شورٹ ٹم کی موونگ عبر جیسے ان کو نیچے کی طرف کر لیا ہے نیکسٹ یہاں پہ ٹارگٹ جو ہے وہ وان ایٹی کا بنتا ہے آپ اس کو ہولڈ کر کے پوزیشنلی بھی رکھیں گے تو سٹوک یہاں پہ اوبرال دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنا جو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہو وہ دیکھے گا وان سیونٹی فائی تک کی بھی پوسیبیلٹی ہے بٹ اگر آپ انٹر آڈے پر بیسز پہ دیکھیں یا پھر ایک سے دو دن کی عفدی کے ساتھ تو وان ایٹی اس کے اندر ایزیلی ایک ٹارگٹ یہاں پہ رکھا جا سکتا ہے سٹوپ لوس خاص کر کے مینٹین کرے اوبرال چارٹ سرکچر سجیسٹ کر رہا ہے کہ وان ایٹی سکس روپیز فیفٹی پیسے کا جو سٹوپ لوس ہے وہ یہاں پہ کافی سٹرکلی یہاں پہ مینٹین کرنا رہے گا اس کے ساتھ آپ پوزیشن کو یہاں پہ شورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈن اب بدھونی میں آپ کے اجرہ آپ کے ٹریڈ کونس ہے اس کا سٹوپ لوس و ٹارگٹ بھی بتائیے گا آپ کے ٹریڈ کونس ہے میری طرف سے یہاں پہ فوکس میں سب سے پہلا سٹوک جو آرہا ہے وہ ہے ایم فیسس کا ایم فیسس کے اگر آپ انٹرادے سٹرکچر کو دیکھیں گے تو تھوٹی منٹس کے چارٹ پہ سٹوک نے یہاں پہ بریک آؤٹ کے قریب ہے تو بریک آؤٹ سٹوک یہاں پہ بن رہا ہے شورٹ ٹرم کے لیے کرنٹ لیو سے آپ اس کو بائی کریں گے تو آپ کو اوپر کی طرف میں تھوٹی ٹو ہنڈرڈ کا ٹارگٹ ملے گا سٹوپ لوس آپ کو مینٹین کر کے چلنا ہے یہاں پہ ٹری تھاؤزن آن ایٹی روپیز کا اور آپ دوسرا سٹوک جو یہاں پہ بنتا ہے وہ ایک سیل کینڈیٹ ہے ماننپورم جو ہے اس کا سٹوک مجھے یہاں پہ آن در شورٹ سائیڈ اچھا لگ رہا ہے اوپرال سٹرکچر ویک ہی ہے فردر اس کے اندر جو سلنگ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو بلے گی کہ 195 روپیز 60 پیسہ تک کہ اس کے اندر فردر ایک فال کانٹینی ہوتا ہوا دکھے گا 206 روپیز 50 پیسے کا سٹوپ لوس لگانا ہے پیسے میں سٹوپ لوس کافی مہتوہ ہوگا اس کا اسے ساب سے آپ اس کو مینٹین کر کے رکھیں لوٹ سائز بھی بڑے ہیں ان کے تو اسے ساب سے سٹوپ لوس کا خاص کر کے دیان دیں ٹھیک ہے ڈن تو منابرا ہم فانائنس ہو گئے اچھا میں نے دو شیئر جرح انوائنڈنگ کے چھوڑ دیئے تھے میں وہ بھی جرح میں آپ سے چیک کروا لیتا ہوں آپ کے شیئر سے ہم نے نوٹس کر لیے لاسٹ جو ہم جائیں گے نا تو بریک کے پہلے یہ سارے شیئر آپ کو نوٹس کروا دیں گے بائچانس کوئی اگر آپ سے مس بغیرہ بھی ہو گیا ہے تو آپ سے کوئی مس نہ ہو انوائنڈنگ کے دو شیئر ہیں ایک تو دیپک نائٹریٹ ہے دوسرا اب کا لاب پہلے انوائنڈنگ میں آ رہا تھا لیکن ہر نشان میں آ گیا تو ایک ہی شیئر چیک کروا آپ صرف دیپک نائٹریٹ میں ہیں یار ٹوٹے گا کیا نہیں ڈمپ جی اس کے اندر فردر گھراوٹ جو ہے وہ ابھی فیلحال کے چارج سٹرکچر سجیسٹ نہیں کر رہے ہیں کل کی سیشن کے لیے ویٹن ووچ کرنا رہے گا کیونکہ اس ٹاک نے اپنی یہاں پہ جو ایک ریزسٹنس ہے تھری تھاؤزن کی لیول کے پاس اس کو اڈھیر کر رہا ہے بہت ٹوئنٹی پیڑڈ کی ای ای میں بھی جو ہے اس کو بھی یہاں پہ وہ ریسپیکٹ کر کے اس کا سپورٹ لیول مانن کے چڑھتا ہے جو ٹو نائن تھری زیرو کے پاس بنتی ہے تو ابھی اس کو آوائیڈ کر کے ویٹن ووچ کر ٹھیک ہے میں ویٹن ووچ کرنے لگا تو اس سٹم ویٹن ووچ کی اس میں کوئی ٹریڈ لینا نہیں ہے اب جتنے بھی ٹریڈ ہم نے ڈسکس کی ہیں سارے کے سارے دکھاتے جانا اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے آئی جیل سورزنہ مدرسن کے دو انوائنڈنگ کے شیئرز چیک کروایا تھے اس میں سے جو جو ٹریڈ آپ کے سکرین پر آتا جائے گا اشروعات نفٹیز ہی کرتے ہیں پروڈیسر صاحب جرا سپیڈ سے فائر کرتے جاؤ نفٹی نیا کچھ لینا نہیں ہے یہ سیمل کا شیئر ہے سورزنہ مدرسن آگے بتائیے پروڈیسر صاحب لسٹو دکھائیے پوری ویٹ کر رہے ہیں آپ کی نفٹی اور سیملی چلاتے رہیں گے کیا اور بھی تو ٹریڈ ہیں امریکو پہ ایک ٹریڈ مل آپ کو ساس سو دس روپے کا ٹارگیٹ ہے ساس سو پندرے کا دوسرا ٹارگیٹ ہے میٹرو پولیسیز ہیلتھکیر پہ بائی ریکمینڈیشن ہے بائیس سو ساٹھ روپے کا ٹارگیٹ ہے اکیس پچتر کا سٹاپ لوس ہے اس لئے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں اس لئے ہونا چاہیے